پوری وش میں سب سے زیادہ نوجوان بیروزگار ہیں کہاں پر ہیں بھارت میں ہیں ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں خیمتے آسمانوں کو چھو رہی ہیں پیٹرول ڈیزل ہو روزمرہ کی چیزیں ہو تو یہ بہت بڑا مدہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ تیلنگانہ کی عوام نفرت کو ریجک کرے گی اور تیلنگانہ کی حق کی لڑائی رننے والوں کا ساتھ دے گی اور اس وقت آپ کو بتا دے کہ اگلے سال دوزہ تیس میں تیلنگانہ میں ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں اور اس کو لے کر بی جے پی پوری کوشش کر رہے ہیں پردان منتری نرین موڈی بھی تیلنگانہ کے الگ الگ جگہوں پر دورہ کر رہے ہیں اب بی جے پی کے اس کوشش پر ایمائیم چیپ اسردودی نویسی نے کٹاکش کیا ہے اسردودی نویسی نے کہا ہے کہ فلحال دیش میں ویروزگاری کا ملتہ کافی بڑا ہے اور اس کے ذمہ دار نرین موڈی ہیں وہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بی جے پی نفرت کی راجنیتی کرتی ہے اور تیلنگانہ کی جنتہ نفرت کی راجنیتی کو ریجیکٹ کرے گی دیکھیں دیش میں جو بیروزگاری ایک بہت بڑا مدہ بن چکا ہے اس کی سراسر ذمہ داری پدان منتری کی سرکار پر آئید ہوتی ہے پوری وش میں سب سے زیادہ نوجوان بیروزگار ہیں کہاں پر ہیں بھارت میں ہیں ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں خینتی آسمانوں کو چھو رہی ہیں پیٹرول ڈیزل ہو روزمرہ کی چیزیں ہو تو یہ ایک بہت بڑا مدہ ہے بی جے پی کوشش ضرور کر سکتی ہے مگر مجھے یقین ہے کہ بی جے پی تیلنگانہ میں جو نفرت کے پیغام کو عام کر رہی ہے وہ تیلنگانہ کی عوام اس کو مسترد کرے گی ریجیکٹ کرے گی اور تیلنگانہ کی عوام محبت کے پیغام کو مانتی ہے اور محبت پھلانے والوں کو اور تیلنگانہ کے انصاف کی لڑائی لڑنے والوں کو بی جے پی دیکھ رہی ہے کہ وہ نفرت پھیلا رہی ہے اور تیلنگانہ کی جنتہ بھی دیکھ رہی ہے بی جے پی کے پیغام کو اور مجھے یقین ہے کہ تیلنگانہ کی عوام نفرت کو ریجیکٹ کرے گی اور تیلنگانہ کی حق کی لڑائی لڑنے والوں کا ساتھ دے گی کوئی پولٹیکل پارٹی کہیں پر بھی جا کر کام کر سکتی ہے مگر تیلنگانہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سٹیٹ بنا اس لیے بنا کیونکہ اپنے سیلف پرائٹ کے لیے اور تیلنگانہ کی ایڈنٹیٹی کے لیے اور یہ بات بی جے پی نہیں سمجھ رہی نا بی جے پی کو حضم ہو رہی ہے بات تیلنگانہ کے مکہ منتری جو کچھ بھی مددے اٹھا رہے ہیں وہ تیلنگانہ کے بھی مددے ہیں دیش کے بھی مددے ہیں اور تیلنگانہ کے مکہ منتری ایک سٹیٹسمن ہے اور وہ جانتے ہیں ان چپ چیزوں کو اور وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور پورا دیش ان کی بات سن رہا ہے تیلنگانہ کی جنتہ ان کے ساتھ کھڑی ہے ہاں جو کمزوریاں تیلنگانہ میں تھیں جیسا دھرنی پورٹل کا اس کو ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے جو جو کمزوریاں ہیں ہم بھی مانتے ہیں کمزوریوں کو دور کرنا کا کام تیاریسو کرنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کمزوریوں کو اور جو دنتا کی تکالیف اس کو دور کریں